بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی لیکچر میں ہم پینشن کی مختلف ٹرونالوجی سیکھیں گے کیونکہ ان کو سمجھے بغیر جو ہے وہ پینشن کو ہم پینشن کلکولیٹ نہیں کر سکتے اور پینشن کے تو کیس ہیں ان کو پروسس نہیں کر سکتے تو پینشن کے بارے میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں پینشن کیا ہے آرٹیکل فورٹی ون آف سی ایس آر سیول سروس سیول سرسز ریگولیشن اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے پینشن ایز آ پریوارڈکل پیمیٹ میڈ بائی گورنمنٹ ان کنسیڈریشن آف پار سرسز رینڈرڈ بائی گورنمنٹ سرونٹ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے جو سرسزز دیتے ہیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ اس کے بدلے میں ان کو جو بینیفٹ دیتی ہے اس کو ہم پینشن کہتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں ٹرمنالوجی کی طرف یہ اس لیکچر میں ہم یہ آٹھ چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں تو یہ اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں جو چیزیں رہ جائیں گی اس میں سے وہ بھی اور کچھ چیزیں اور ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہے پینشن ورسز گریجوٹی تو سب سے پہلے گریجوٹی سمجھ لیں اگر کوئی گورنمنٹ اللہ عظم جو ہے وہ دس سال سے پہلے کسی وجہ سے سرویس چھوڑتا ہے یا ادارہ اس کو نکال دیتا ہے دونوں سورسوں میں یعنی خود چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ریزائن کر جاتا ہے ابھی اس کی سرویس جو ہے وہ دس سال نہیں ہوئی لیکن پانچ سال سے زیادہ ہوگی ہے گورنمنٹ میں کوئی بھی گورنمنٹ سرویسز میں اگر آپ کی سرویس پانچ سال سے کم ہے تو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا ماس وائی ڈیتھ کیس میں لیکن اگر اس کے علاوہ منیمم جو ہے وہ فائیو ویئر سرویسز ہونا ضروری ہے تو اگر آپ کی سرویس پانچ سال سے زیادہ ہے اور دس سال سے کم ہے اور ادارہ آپ کو نکال دیتا ہے یا آپ ریزائن کرتی ہیں تو آپ کو پینشن نہیں ملے گی گریجوٹی ملے گی اور گریجوٹی جو ہے اس کا ریٹ ہے ون بسک پہ ون بسک پہ جتنے بھی اس کے کمپلیٹڈ ایئر ہوں گے ہر کمپلیٹڈ ایئر کے بدلے میں ایک بسک ملے گی مثلا ایک بندہ ہے اس کی سرویس چھ سال گیارہ مہینے ہوگی تو اب کمپلیٹڈ ایئر کتنے بنتے ہیں چھ تو اس کو چھ بسکیں مل جائیں گے یعنی وہ جو کرنٹ رننگ بسک یہ تو آپ جانتے ہیں کرنٹ بسک سے مراد جو بسک وہ لے رہا ہو اس کو ہم سمپلی سکس ملٹیپلائیڈ بائی رننگ بسک ملٹیپلائی کر دیں گے تو وہ اس کی گریجوٹی نکل آئے گے اسی طرح اگر اس کی سرویس پانچ سال سے کم ہے نو گریجوٹی نو پینچن اگر اس کی سرویس آٹھ سال چھے ماہ ہے آٹھ کنسیڈر کریں گے یعنی کمپلیٹڈ ایئر سے مراد یہ ہے کہ پورا سال گزر چکا ہو اور ہر پورا ہو چکا ہو کمپلیٹ ایئر تو تب اس کو ایک بسک ملے گے اس کو ہم کہتے ہیں گریجوٹی یعنی سرویس پانچ سال میریموم پانچ سال ہو اور دس سال سے کم ہو اس صورت میں اس کو کیا ملے گا گریجوٹی اب ہم آتے ہیں پینچن کی طرف اگر کوئی شخص جو ہے اچھا اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کے جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ریگولر پھر یہ بینیفٹ ملے گا اگر آپ کنٹریکٹ پہ ہیں تو کنٹریکٹ پہ ایک صورت میں اس کے روز جو ہیں وہ الگ ہیں اور پینچن پینچن بھی اسی صورت میں ملے گی جب آپ کو ریگولر ٹرمز پہ رکھا گیا ہے اور آپ کی سرویس جو ہے وہ دس سال ہو چکی ہے اگر آپ کی سرویس دس سال ہو چکی ہے اور کسی وجہ سے ادارہ یا میڈیکل گراؤنڈ پہ آپ کو نکال دیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کو پینچن ملے گی مینیمم لیکن اس کے اندر ایک اور ایک سیکشن ہے یعنی اگر آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ چھوڑیں گے تو پھر دس سال سرویس بھی ہونا ضروری نہیں ہے مینیمم پانچ سال تو ہوگی پانچ سال سرویس کا رول تو اپلیکیبل ہوگا لیکن دس سال پوری ہونے ضروری نہیں ہے یہ کس صورت میں ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کو ہم کہتے ہیں انویلیڈمنٹ تو انویلیڈمنٹ میں اگر آپ کی سرویس جو ہے وہ دس سال سے کم ہے لیکن پانچ سال سے زیادہ ہے تو تب بھی آپ کو پینچن ملے گی گریجوٹی نہیں ملے گی یعنی میں اس صورت میں اور ڈیتھ کیس میں پانچ سال کی سرویس ہونا ضروری نہیں وہ آپ کو ہر صورت مل جائے گی اور اس کے اوپر دس سال کا ریٹ لگے گا تو یہ فرق آپ کو پتا چال گیا پینچن میں اور گریجوٹی میں کہ اگر آپ کی سرویس پانچ سال سے زیادہ ہے تو کیا ہوگا اور دس سال سے کم ہے آپ کو ہر کمپلیٹڈیئر کے بدلے میں ایک رننگ بیسک ملے گی اس کم کہتے ہیں گریجوٹی اور اگر آپ نے دس سال سرویس پوری کر لی ہے منیموم ٹینیئرز کسی وجہ سے جو ہے نا آپ ریٹائر ہو کر دیا جاتا ہے کمپلسری یعنی یا کسی ڈسپلینی گراؤنڈ پہ یا جو ہے آپ کسی وجہ سے یعنی مین وجہ یہی ہے کہ ادارہ ہی آپ کو ریٹائر کر دیتا ہے اور آپ کی سرویس دس سال ہو چکی ہے تو پھر وہ آپ کو پینچن مل جائے گی آگے ہم آتے ہیں کمپلسری 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 بہت مشہور تام ہے کمپلسری جب بھی کوئی ریٹائر ہوتا ہے اچھے اس کا میں نہیں دیکھیں کممیٹیشن کے جو میننگ ہے اس کو کہتے ہیں کنورجن اگر آپ اس کے ڈکشنری دیکھیں گے تو کممیٹیشن سے مراج کیا ہے کنورجن کنورجن کیا ہے کہ اس میں مثلا آپ نے لون لیا ہوا ہے اور وہ لمپ سمپے کرنا ہے سپورٹس اکٹھا آپ نے لاکھ رفع دینا ہے تو اگر آپ اس کو کنورٹ کر لیں انسٹالمنٹ میں اس سے مراد کیا ہوگی کممیٹیشن لیکن پینشن کے حوالے سے کممیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ادارہ آپ کو ایک دفعہ آپ کی جو پینشن بنے گی گروس پینشن اس کا ایک حصہ ایک پارٹ آپ کو اکٹھا مخصوص ایرز کے لئے جو ڈپینڈ کرتا ہے کممیٹیشن ٹیبل کے مطابق وہ آپ کو اکٹھا دے دیتا ہے یعنی آپ کو کئی سالوں کی جو پیمنٹ ہے پینشن کی تمام نہیں کچھ پارٹ مثلا آپ کی پینشن ہنڈر پرسینٹ ہے تو آج کل جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ تھرٹی فائی پرسینٹ لے رہا ہے تو آپ کی جو پینشن بنیں گی اس کا تھرٹی فائی پرسینٹ ادارہ جو ہے یا گورمنٹ جو ہے وہ آپ کو اکٹھا بھی کر دے گی اور اگر آپ ساٹھ سال پر ریٹائر ہوتے ہیں سسٹی یوز کی ایج میں تو یہ اس کا ریٹ ہے بارہ سال ٹویلویئرز تو گورمنٹ جو ہے یعنی وہی جو ہم نے پہلے دیکھا کہ کمیٹیشن سے مراد کیا ہے کنورجن تو کیا ہوا کہ آپ کی جو پینشن ہے اس کا تھرٹی فائی پرسینٹ جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا کہ اس میں بارہ سال کی کٹھی پیمنٹ اس کو کہتے ہیں کمیٹیشن تو ابھی اس کا ریٹ جو ہے وہ تھرٹی فائی پرسینٹ چل رہا ہے سسٹی فائی آپ کو منتھلی سورت ملتا ہے منتھلی تھرٹی فائی پرسینٹ جو ہے وہ کٹھا مل جاتا ہے کمیٹیشن کی سورت میں اور یہ اس سے پہلے اس کا ریٹ جو تھا وہ فورٹی پرسینٹ اور سکسی پرسینٹ تھا اس سے پہلے فیفٹی فیفٹی تھا دو ہزار ایک سے پہلے فیفٹی فیفٹی تھا یعنی فیفٹی آپ کو منتھلی کی سورت میں اور منتھلی کمیٹ کی سورت میں بعد میں سکسٹی پرسینٹ منتھلی فورٹی پرسینٹ کمیٹ اور اب اس لیے جو ریٹ ہے وہ سکسٹی فائی پرسینٹ منتھلی اور تھرٹی فائی پرسینٹ کمیٹ اور جتنے سالوں کا آپ کو یہ مل جاتا ہے جب یہ سال پورے ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ کو ہنڈر پرسینٹ پینچن ملنا شروع ہو جاتی اس کے اپوزٹ ہے ڈیتھ گریجوٹی ڈیتھ گریجوٹی کمیٹ اگر ایک آدمی جو ہے وہ سرویس کے دوران فوت ہو جاتا ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا ان سرویس ڈیتھ ان سرویس ڈیتھ اگر کوئی ملازم جو ہے دوران سرویس فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اس کو جو کمیوڈ ملتی ہے اس کو بھی ملے گی یہ بھی یاد رکھیں اس کو بھی کمیوٹیشن ملتی ہے لیکن اسی کا نام ڈیتھ گریجوٹی کہلاتا ہے یعنی پینچن کا جو حصہ ایک جو آدمی خود رٹیر ہوا اس کو اس کی لائف میں جو ملتا ہے اس کو ہم کہہ دیں کمیوٹ اور خدا نخواستہ ملازم فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد اس کی جو بیوی ہے یا اس کی جو فیملی ہے اس کو جو ملے گا اس کو ڈیتھ گریجوٹی کہتی ہے چیز سیم ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اگر امپلائی خود لے رہا ہے ریٹائرمنٹ کے باد وہ اکٹھے پیسے تو وہ کمیوڈیشن اور اگر ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی فیملی کو ملے گا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ گریجوٹی اس کا ریٹ ڈیفرینٹ اکٹھا ادھر سکسٹی فائی منتلی تھرٹی فائی اکٹھا ڈیسٹ ہے لائف ٹائم ایری یہ دو چیز ہم نے ابھی دیکھ لی ہیں اب تیسی چیز ہے لائف ٹائم ایری لائف ٹائم ایری دیکھیں خود ہی پتہ چل رہا ہے ایری کہتے ہیں بقای آجاد کو اور لائف ٹائم جو لائف کے دوران تو لائف ٹائم ایری سے مراد اے ہے کہ اگر ایمپلائی جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اپنی پینشن جو ہے وہ نہیں نکلوا سکا یا وہ پینشن ادارہ اس کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کی ادارہ اب تو ڈی سی چل رہا ہے ڈریک کریڈ سسٹم تو ڈریک کریڈ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ادارہ کو پتہ چل گیا پینشن امومن جو ہے آخری دس دن ہوتے ہیں یعنی ٹونٹی فرسٹ سے لے کر تھرٹی تھرٹی اے تک ان دنوں میں اس کو نہیں ملی یعنی بنتی تھی اس کی یعنی وہ فورت ہوئے بیس کو بیس تک اس کی یہ پینشن بنتی تھی جو کہ اس کو نہیں ملی یا ایسے سمجھیں پرانا سسٹم تھا تو وہ بندہ جو ہے وہ ٹونٹی ایتھ نائن کو فورت ہوا پینشن اس نے نکلوانی تھی تھرٹی فرسٹ کو تو اب کیا ہوا پینشن ملنی ملتی یکم کو ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ فرسٹ آف ایچ منت پینشن ملتی پی بل ہر ادارے کی طرف سے ارڈر ہوتا ہے بینک کو کہ یکم کو پینشن کی جائے اب یہ فورت ہو گیا ٹونٹی نائن کو پینشن ملنی لائف میں جو پینشن اس کی بنتی تھی وہ نکلوا نہیں سکا یا اس کو ملنی سکی اس کو ہم کہتے ہیں لائف ٹائم ایریا نیکس چلتے ہیں کوالیفائنگ سرویز کوالیفائنگ سرویز دو ورڈز ہیں کوالیفائنگ سرویز کوالیفائنگ سمراد کیا ہے جو لیجیبل ہو کسی کام کے لیے یعنی ایک شخص کسی کام کے لیے لیجیبل ہو جائے اور سرویز سرویز ایسی سرویز جو کہ کوالیفائنگ کرے فاروٹ پینشن یعنی کوالیفائنگ سرویز سمراد یہ ہے کہ وہ سرویز جو پینشن کے لیے کوالیفائنگ کرے اب جیسے ہم نے دیکھا کہ دس سال رکھا ہے تو اگر کسی شخص کی منیمم دس سال سرویز ہوگی تب اس کو پینشن ملے گی اس سے پہلے نہیں ملے گی تو کوالیفائنگ سرویز جو ہے جس ڈیٹ کو وہ بندہ کوئی بھی شخص اپوائنٹ ہوتا ہے اس ڈیٹ سے شروع ہو جاتی ہے اور ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تک یہ کاؤنٹ ہوتی رہتی ڈیٹ آف اپوائنٹ سے لے کر ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تک جو جتنے بھی دن ہوں گے وہ ساری اس کی سرویز میں کاؤنٹ ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں کوالیفائنگ سرویس اب اس میں جو مائنس کیا ہو گا کچھ چیز مائنس ہو گی یس ای او ای باقی تمام لیوز کسی قسم کی بھی ہو سٹڈی لیو ہو اور کسی طرح کی کوئی لیو ہو میڈیکل لیو ہو وہ ساری جو ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گی کوالیفائنگ سرویس ڈیٹ آف اپوائنمنٹ سے لے کر ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تک جتنے بھی دن ہوں گے وہ ساری اس کے سرویس میں کاؤنٹ کے جائیں گے that is called qualifying service i hope آپ چار چیزیں میں نے پڑھائی ہیں سمجھ آئے ہوں گی pension اور graduate کا difference بتایا commutation اور death graduate lifetime area qualifying ہم باقی چیزوں کو discuss کریں گے thank you very much